چین میں کرونا وائرس کے وار میں تیزی آگئی چوبیس گھنٹوں میں مزید پیسٹ افراد ہلاک وائرس سے ہلاکتوں کی داداد پانچ سو تک جا پہنچی چوبیس ہزار افراد متاثر ہو چکے دوسری جانب فلپائن کے بعد ہانگ کانگ میں بھی کرونا وائرس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا اور جاپان سے کرونا وائرس کی تشخیصی کٹس کی نئی کھیپ پاکستان پہنچ گئی کرونا وائرس کے وار میں تیزی آگئے ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید پیسٹ افراد ہلاک ہو گئے ہلاکتوں کی مجموعی داداد پانچ سو تک جا پہنچی جبکہ اب تک چوبیس ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں تاہم چینی حکومت کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات پر سختی سے عمل پیرا ہے کرونا کے سائے چین کے بعد دیگر ممالک پر بھی منڈلا رہے ہیں چوبیس ازائے ممالک میں کرونا سے متاثر افراد سامنے آ گئے بہری جہاز کے ذریعے جاپان میں پہنچنے والے دس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئے دوسری جانے فلیپینز کے بعد ہانگ کانگ میں بھی کرونا وائرس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے ہانگ کانگ میں اب تک کرونا کے پندرہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ملیشیا میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد دس تک پہنچ چکی ہے کرونا وائرس سے پریشان حکومت کی مشکلات کم ہونے لگی جاپان سے کرونا وائرس کی تشخیصی کٹس کی نئی کھی پاکستان پہنچ گئے دوسری جانے چین سے پاکستان آئے ایک مسافر کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے شبے میں پیمز کے آئیسولیشن وار میں منتقل کر دیا گیا مریض کے نمونے این آئی ایش کو بھیجوا دیا گئے اور چترال میں کرونا وائرس کی افوا پھیلانے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف دفعہ پچیس اور سولہ ایم پیو کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے